تحریک انصاف کے اتجاج کی گونج کم نہیں ہوئی ہے اور علی امین گنڈاپور کا ڈرامائی انداز میں غائب ہونا اور پھر اسمری میں انٹری دینے پر تحریک انصاف کے کارکنان شدید تنقید کر رہے ہیں تیس گھنٹے غائب رہنے کے بعد علی امین گنڈاپور نے اسمری میں انٹری دینے کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح وہ اسلامباد سے پشاور پہنچے ہیں اور بڑا ڈرامائی انداز جس طرح انہوں نے بتایا ہے بہت سارے لوگی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے اکشے کمار کی طرح وہ پشاور پہنچے اور ساتھ انہوں نے آئی جی اسلامباد سے بھی اسطیفے کا مطالبہ کیا ہے مگر حیران کن طور پر گزشتہ روز بھی انہوں نے اسلامباد سے پشاور پہنچنے کی رودات بتائی اور کہا کہ چار گھنٹے تک کے پی ہاؤس میں رہا اور گاڑی کا بندوبست کرنے کا کہا چار گھنٹے بعد گاڑی آئی اور پھر کے پی ہاؤس سے روانہ ہوا کے پی ہاؤس کو کبزے میں لیا گیا تھا سرکاری گاڑی میں کے پی ہاؤس سے روانہ ہوا تھا اور میں جمپ لگا کر پیتل روانہ ہوا تھا موبائل اور پیسے نہیں تھے اور اسی حوالے سے انہوں نے دیگر بھی بہت سے انکشافات کیا ہے جی ہاں انہوں نے کہا کہ ایم ٹیک کے ذریعے موٹر وے پر وہ آئے رسید بھی موجود ہے جی ان کے پاس ڈی پیو ہریپور کے گھر میں انہوں نے ناشتہ کیا گاڑی میں پامپ سے پھر تیل دلوایا اس کی بھی رسید موجود ہے انہوں نے کہا کہ تورگر شانگلہ سوات سے ہوتا ہوا نوشہرہ چار سدا اور پھر پشاور پہنچا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹانے کے بدلے اسلام آباد پر دھاوہ بولنے کی دھمکی دے دی میں یہاں پہ کھڑا ہوکے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹانے کے لیے اب تمہارے پہ دھاوہ بولیں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پر نصرہ گسا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزرعالہ کی سرکاری گانے میں توڑا ہے علی امین کا نہیں توڑا یہ اس حبے کا وزرعالہ ہے اس وقت اس نے اس حبے بھی حملہ کیا ہے اگر یہ حفاغ حملہ کرنے والے کوئی رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ بھی حفاغ نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے ہیں پھر آ رہے ہیں تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے تیار ہو میں اپنے حق کے لیے لڑو گے تیار ہو ہم پھر آ رہے ہیں مزید کہا جو بانی پی ٹی آئے کے ساتھ منافقت کرے اللہ انہیں غرب کرے جو بھی منافقت ہے اس نظریہ کے ساتھ اللہ اس کو غرب کرے آپ ان کے ذوکے میں مات آؤ ان کی باتوں میں مات آؤ یہ گھرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانے کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافقت ہے اپنی پاٹی کے ساتھ نظریہ کے ساتھ ابراہ خان کے ساتھ میں برمراہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نامے کلبیں لکھے ہوئے ہیں آپ پر اللہ کا کلام ہے اللہ پاہلہ اسے خاندار کو گھر کرے اور دوسری جانب تحریک انصاف کے اتجاج کی ایک اور فیرس جاری کر دی گئی ہے جس میں ملک بھر میں اتجاج کی کال دی گئی ہے اور پھر اسلام آباد پہنچنے کا کہا گیا ہے اور ادھر گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دوزار چودہ والی سازش اب وہ دورانے نہیں دیں گے یہ دوزار چودہ کے ملک دشمن آزائم کا ریپلکہ ہے وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں لی جا رہی ہیں انہیں فکر ہے کہ معیشت سنبھل گئی تو انہیں کون پوچھے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آج کے خاص گیس سینئر تجزیہ کار آمیری لیاس جانت ساتھ بہت شکریہ ہمیں کرنے کے لیے سر یہ بتائی گا کہ اس وقت کی صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی جو کاروائی کی جا رہی ہے جو حکمت اعملی اپنائی جا رہی ہے وہ پوری ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی تحریک انصاف کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اب کیا عداف حاصل کرنا چاہتی ہے اور حکومت کتنی سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھیں پاکستان تمزور ہو رہا ہے حکومت مضبوط ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو افاق پاکستان کے طور پہ ہم کافی پچھے جا رہے ہیں اور سب کو خوش کے ناحبن لینے چاہیے نہ تو پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے یہ بات کہ جب ایس سیو کانفرنس پہ عمران خان کی طرف سے اتجاج کی کال آئی پاکستان کی ریاست نے اسے اتنا ہی سیریس لیا کہ یہ پھر ایسی کوشش ہونے جا رہی ہے کہ جو سمٹ ہے وہ خراب ہو جائے اور پاکستان نے بڑی مشکل سے یہ مزبانی لیڈ بھی ہے تو پھر جب انہوں نے یہ دھنکیاں دی اور کال دی تو پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھا کہ ہر طرف سے سختی آئی اب علی حمین گنڈاپور صاحب کی اگر آپ دونوں تقاریب کو آمنے سامنے چلا دیں صرف ایک نہ چلائیں کہ وہ پہلے کے پی آس میں رات گزار کے گئے تھے اور جب دوسری تقریر کی تو وہ انہوں نے چوکی میں چار گھنٹے گزارے اور پھر وہ باہر نکل گئے مطلب یہ پوری تضاد سے بھری ہوئی سٹوری ہے وہ بولیں گے تو کوئی اور کہانی سنا دیں تو مزہ کا خیز بھی ہے اور صورتحال سنجیدہ بھی ہے کہ ایک صوبے کا وزیرالہ پہلے آٹھ گھنٹے ایک دفعہ غائب رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے دوبارہ ایسا کام ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور دو دن بعد بتاؤں گا ہم اس دو دن کا بھی انتظار کر رہے تھے تو اب دو تقریریں اور آ چکی ہیں خان صاحب بالکل فرسٹریشن کا شکار ہے غصے میں بھی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوار سے لگے میں ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو انہوں نے پارٹی کے اندر کھڑی کی ہے وہ اس طرح سے نتائج مرتب نہیں کر رہے تو اس دفعہ ایک نئی حکمتی عملی رکھی گئی کہ ڈی چوک میں آم لوگ آئیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے کوشش کی گئی کہ اگر اس طرح ہوتی تو خون قرابے کا خدشہ تھا وفاق کی حکومت نے بقائدہ پریس کانفرٹسوں میں بھی بتایا کہ ہم نے حکومت عملی کر کے اکتہ کر کے لوگ ڈیفیوز کیا اور اس میں ابھی تک کوئی کہانی کلیر نہیں ہے کہ وہ چائے پینے کا راستہ جو شخص وفاق میں چڑھائی کرنے بطور وزیرہ لہا رہا ہے اس کو کے پی ہاؤس تک کیسے مل گیا کہ جی خان صاحب سے ملنا ہے شکوکو شبات ہی پیدا ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے کیوں اتنا ٹویسٹ جو ہے وہ پیدا کیا گیا پہلے ان کے غائب ہونے والا اور پھر اس کے بعد آکے اس طرح سے بار بار کی وضاحتیں کیا پروف کر رہی ہیں چیزیں کیوں علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ شکوکو شبات جو ہیں وہ اپنی طرف سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ مزید بڑھیں نہیں جب آپ سچ نہیں بتاتے تو پھر صورتحال خراب ہوتی ہے اس میں چھپا حکومت بھی رہی ہے اس میں چھپا علی امین گنڈاپور بھی رہے ہیں لیکن اس کا بظاہر آبی تو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ سیو سمیٹ سکون سے ہو جائے اور اس میں گورنمنٹ کے اندر بھی مختلف آبادیں موجود ہیں کہ آئینی امین کا جو پیکج آئے وہ سیو سمیٹ کے بعد پیش کیا جائے اس آبیلی میں بھی سینٹ میں بھی اور پھر پاس کرائے جائے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اچانک کل یا پرسوں ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ ابھی نہ کریں اور ویٹ کیجئے اس سیو سمیٹ کے فوراں بعد بلا لیں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی اسی سیکیورٹی چھوٹی سیال کے پیش نظر عدالتوں کی کاروائیوں کو روکا گیا ہے ساری کس اکتوبر تک چلی گئی میں ہے وہ یہی ہے کہ وہاں سے بھی کوئی تازہ پیغام نہ آئے اور بیچ میں ایک کہانی بہت زوردار بنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت ہو رہی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ بڑی واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کوئی باتچیت نہیں ہو رہی اور یہ کہانی لوگوں کو اس لیے بیچی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وزیراعلا غائب ہوئے اور بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے اور وہ جو سیٹویشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ہو گئی خراب ورکر ہو گیا تباہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سادہ آک اتھرک اور برکر کہہ رہے ہیں کہ سانو نیر علی پول تک بلا گیا کہ مائی کتے ٹور گیا کہ سب کو بیچ میں دھار میں چھوڑ کے سادہ آئی پارٹی چلی گئی آپ دیکھیں کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گھنپور اپنی رسیدے بانٹنے پر آ گئے ہیں اور رسیدے بانٹے ہوئے یہ پروف کر رہے ہیں کہ ان کی سٹوری جو ہے جو وہ بتا رہے ہیں بلکل درست ہے لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں آمیر صاحب کے بلاول بوٹو زرداری مستقل طور پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اس وقت پچیس اکتوبر پر اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے پہلے ہی آئینی ترامیم جو ہیں وہ کسی صورت اس پر عمل درامت ہو جائے اور ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کوئی اتفاقے رائے ہو تھا ابھی آپ کو پچیس اکتوبر سے پہلے نظر آ رہا ہے دیکھیں اتفاقے رائے آپ کس کو کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آئینی ترامیم پر منظور کر لیے جائے آپ سارا کچھ پی ٹی آئی کی مرضی کا کرا دیں اب بھی وہ بوٹ نہیں دیں گے اب گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی موجودگی میں ان کے بوٹوں کے ساتھ آئینی ترامیم پیش کرا لی جائیں اور بلکل تھوڑے سے لوگ جو سکسٹی تھی اے کے تیت اگر ضرورت پڑے ورنہ جو آزاد اور حقین ہے جو آٹھ ہے اس وقت اس میں برسوہ گوھر اور عمر بھی شامل ہیں ان میں سے دو تین کو توڑ کے جو کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں کسی پارٹی کے اندر شامل نہیں ہوئے اس کے باوجود کہ ان کے دری آئینی ترامیم کرا لی جائیں اور اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور گرمنٹ کے حل کے تو بڑے یہ ہمیں دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مرانہ فضل علیمان کے ساتھ باتچیت ہو جائے گی ہو سکتا ہے مکمل آئینی پیکیج نہ آئے اور اس کے اندر وہ اس کو کچھ چیزوں کو جو بہت ضروری ہیں آئینی کورٹ ہے اور کچھ دو تین معاملات ہیں جن پہ مرانہ فضل علیمان سے بات ہو رہی ہے اور آج شاید مرانہ فضل علیمان نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے اور کچھ چیزوں پہ وہ بھی وضاحت دیں گے تو پھر سامنے آ جائے گا کہ کھیل پہنچہ کا تک ہے بیرل گرمنٹ کی کوشش ہی ہے کہ کمز کا مرانہ فضل علیمان کو ساتھ رکھا جائے تاکہ آگے چل کے عمران خان جو پھر اگر سٹریٹ ایجیٹیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں ان کے ساتھ نہ کھڑے گئے کیونکہ آمیر صاحب اسی طرح ہے کہ پھر سے دوبارہ دعویٰ بولنے کا تو کہہ دی ہے علی حمین گنڈاپور نے وہ بات تو یہ ہے کہ نکلے تو وہ وزیراعظم کے استیفے کے لیے تھے اب آئی جی کے استیفے پر آگئے اور کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ بولیں گے اسلامباد پر آپ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ آپ صلاح کر لینی چاہیے یا پھر حدف بدلہ ہے ٹارگٹ ابھی بدلہ ہے انہوں نے اور یہ کسی کہلے حکمت عملی کے پیش نظر ایسا کیا انہوں نے نہیں یہ تو چیف جسٹس کے استیفے لے رہے تھے اور یہ تو پتہ نہیں کس ٹریکہ کو فارغ کرنے کے لیے آئے تھے وہ مطالبہ وہی ملکہ برطانیہ والا ہو گیا کہ جب وہ یہاں پہ بتاتے ہیں نا لوگ چھیڑتے ہیں کہ جی وہ انگریزوں کو ضرور تو ہو گئی ہے نوسری جنگ ازیم میں تو ہمارے لوگوں نے کہا بات ہمارے تک آگئے تو پھر کوئی اور ہی کام کر لیں اب آئی جی اسلام آباد پہ آگئے ہیں تو کچھ اور ہی سوچ لیں یہ اسلام آباد پہ کچھ اور ہی سوچ لیں آمیر صاحب اب کی بار پھر سے آپ ایک بار دیکھ رہے ہیں کہ حکومت دوبارہ سے کچھ لچک دکھائے گی کیونکہ جس طرح کا طریقہ انصاف کا بھی آپ نے بتایا کر رویہ چل رہا ہے تو وہ تو اس طریقے سے دھاوہ بولتی نظر آرہی ہے ہاتھ بڑھاتی نظر نہیں آرہی تو گورنمنٹ کو یہ لچک دکھائے گی پھلال تو لچک جب تک آئینی ترمیم کا پیکج موجود ہے اور اس کو پاس کرانے کی ہماری طلاح کے مطابق بالکل تیاریاں ہیں مجھے پیٹی آئی کے ساتھ سٹیٹ کا ایک فیصلہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے چنایا تھا ساتھ مئی کو کہ آپ معافی مانگے اور صدقے دل سے مانگے اس کے بغیرہ آپ سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی اور گفتگو بھی آپ کو شیسی جماعت سے کرنے ہیں تو آج دن تک تو یہی پوزیشن موجود ہے بلکل آفوائیں آرہی ہیں باتیں آرہی ہیں کہ جیل میں بڑے بڑے لوگ عمان فان سے مل رہے ہیں 21 اکتوبر کو ساری باتیں سامنے آجیں گی اسٹابلشمنٹ کا بلکل کلیر کٹ یہ میسج موجود ہے کہ کوئی باتچیت میں اور عمان فان سے اور ان کے لوگ تو ظاہرہ ملتے ہی رہتے ہیں جو پیغام رسانی کی کوشش کرتے ہیں اب سلمان اکمرادہ دیکھیں سیکٹی جنرل ہے پارٹی کے وہ کہتے ہیں میرے تجربے کا کیا فائدہ کر میں روڈ پہ گرفتار ہو جاؤں اور جیل سے آجاؤں بتائیں لوگوں کے بچوں کو لاکے آپ روڈ پہ گرفتار کر آرہے ہیں وہ نظر نہیں آرہا تحریک انصاف کے لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئینی طرح میم کا جو مسئلہ ہے آپ نے کہا کہ وہ اس پر جو اتفاق رائے بہت آیاں ہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ بھی بتائے گا کہ ہم مولانا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں مسلسل کل بھی ایک جو ہے ان کی جانب سے ان کی پارٹی کی جانب سے مسعودے کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مولانا کو رام کر پائیں گے اور یہ جو نمبر گیم کا معاملہ ہے حکومت یہ نمبر گیم پورا کر پائے گی دیکھیں مولانا کے ساتھ گفتگو اس لیے تو ہو رہی ہے مسلسل نمبر گیم کے لیے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ حکومت کی پوری خواہش اور کوشش ہے کہ مولانا فضل الرمان ان کے ساتھ پڑے تاکہ وہ کل کو کسی سٹریٹ ایجیٹیشن کا حصہ نہ بنے اور ان کو اکیلا چھوڑا نہ جائے تو وہ جو منیمم شرائط پہ گفتگو رضا مند ہو سکتی ہے وہ بلکل جا رہی ہے کہ کچھ چیزوں میں کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ مولانا فضل الرمان کے ووٹ ضرور آسل کیے جائیں ادھر وائز بھی آپ کو پتا ہے کہ سکسٹری تری اے کا فیصلہ آ چکا ہے اس کے تحت بھی حکمت حملی پوری موجود ہے کل سپیکر نے بھی ایک خط لکھ دیا ہے گو کہ ابھی تک سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا بھی ریویو نہیں لگا ہے لیکن سپیکر نے کل الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں بحال کر دی جائیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جہاں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود عمل درامت بھی نہیں ہوا حالانکہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ پندرہ دن میں یہ سب کچھ کریں گے تو پھر آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نشستیں بھی واپس مل گئیں تو سکسٹی تری ہے تو پھر آ گیا اس کی بھی ضرورت نہیں دے گی مخصوص نشستوں پر آئینی ترمیم کر لی جائیں گی جس نے لڑنا پھر لڑتے رہے اچھا یعنی گورنمنٹ کی نظر مخصوص نشستوں پر ہے لوٹوں کی نسبت سارے آپشنز پر بیٹھ وقت کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا کہ چھوڑ دیا جائے گا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہر آپشن ایکسرسائز کریں گے اور آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے آمیر صاحب یہ مولانا والے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ بظاہر وہ جو ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی وہ جو آل پارٹیز کانفرنس کی سائیڈ لائن پر جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر بظاہر لگ رہا تھا کہ سب لوگ ایک پیج پر ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کامران مرتضیٰ جو سینیٹر ہیں وہ اس چیز کی تردید بھی کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ ابھی مساویدہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے بحث ہوئی تھی تو اس کو اتنی اجولت میں نہیں کیا جا سکتا تو ڈیفرنیٹلی اپنا مساویدہ دیں گے اور اس کے بعد ہی پھر کوئی پیش رب سامنے آئے گی اٹھارویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک کمپریہنسیف پیکیج تھا انیس سو تیتر کے آئین کی باہر لگا اب یہاں پہ دو تین چیزیں صرف تبدیل کرنی ہے اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی اگر بیک گراؤن میں تفاقرائے ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بحث لگ دی ہوگی یہ دو دن کا کام ہے وزارتے قانون وزارتے پارلیمانی امور تمام تر تیاریاں اپنی مکمل کی بیٹھی ہے اب مولانا فضل الرحمن اگر صرف اپنا ہی مساویدہ پیش کر دیں اور وہ پی ٹی آئی کے قریب تر ہو تو آپ یہ سمجھیں نا کہ ایک ہفتہ تو اس میں گفتگو میں لگ جائے گا ایس سیو کانفرنس ہو جائے گی کہ ہاں جی ہم اس پہ قبول کرتے ہیں اس پہ نہیں کرتے جب فائنل ہوگا نا کہ مولانا فضل الرحمن کیا فیصلہ کریں گے تو کامران مردزہ بھی آپ کو وہی بات کرتے نظر آئیں گے وہ کہیں گے جو قیادت پر فیصلہ ہے پھر میں تو وہی مانوں گا چاہے وہ حق میں ہو چاہے خلاف میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ہر اس حکمت عاملی کی طرف جاری ہے جس سے راستہ یہ بنے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں وہ سکٹی تری ایک اکت ہے تو وہ مخصوص نشستوں کی پاپسی سے ہو یا مولانا فضل الرحمن کو ساتھ ملا کے عامل صاحب یہ بھی بتائیے گا اب کوئی کا لاس منٹ ہمارے پاس ہے تو بلاول بھٹو زرداری نے جو ابھی موقع فکر آئے ہوئے آدلیہ کے حوالے سے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آدلیہ کی سربراہی کون کرتا ہے دوسری جانب ہم خاجہ عاصف کا بھی بیان ابھی تازہ ترین دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز پھر ایک نکتے پر آسکیں گی جیسے تین آپشنز پہ غور اور ہے نا کہ آئینی طرح ہمیم ہر صورت میں کرنی ہے یہ اسی طریقہ کار کا حصہ ہے کہ بحث بھی کی جائے بفتگو میں بھی ڈالا جائے اور لوگ اسی طرف چلتے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں خاجہ عاصف کیا کہہ رہے ہیں ڈرائے بھی جائے بتائے بھی جائے سرائے بھی جائے اور مقصد حاصل کیا جائے گمر کیا جائے ای ٹی آئی کی پوری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اس کو بلوک کر دیا جائے چاہے اس میں مولانا فضل ریمان کو رام کر کے کیا جائے یا سڑکوں پہ اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے دوبارہ جو وہ حکمت املی اپنا ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوں گے وہ آپ اور ہم دیکھیں گے جن شہروں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اتجاجی تحریک چلانی ہے اور مظاہرے کرنے ہیں ہاں کتنی بڑی شرکت لوگوں کی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز کو کہ کہیں پہ بھی نظر نہ آئے ہاں انہیں اتجاجی تحریک سے بھی منا کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا امتحان نئے سرے سے لکے جا رہے ہیں دیکھیں اس دفعہ روئے روان تھے علی امین گنڈاپور اسلامباد پہ چڑھائی کرنی ہے اب آپ ڈسٹرکس میں جا رہے ہیں پانچ ساتھ میں کہ ہم مظاہرے کرنے جا رہے ہیں اور قیادت کو منع کر رہے ہیں بڑا مشکل کاسک ہوگا اس کو بڑا کرنا اس سے کسی نہ کسی حد تک ووٹر بھی متنفر ہوگا بہت شکریہ آمیر لیاس رانہ صاحب ہماری صاحب موجود تھے جو موجودہ ساری سیاسی صورت حالی اس پر ہم بات کر رہے تھے بات وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو سیاسی دمیستہ کام ہے اس کا جو خاتمہ ہے نا ڈائلوگ کے بغیر ممکن نہیں ہے تو ڈائلوگ ہونا ہر صورت میں بڑا ضروری ہے تاکہ اس بہران کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی ایکسپریسو میں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ آگے آپ کے لئے بہت گچھ ہماری صورت میں بہت گیا